اور مقبوضہ کشمیری میں بھارتی فورسز کی ریاست دیشت گردی جاری ہے کشمیری میڈیا سروس کے مطابق زلہ شپیہ میں بھارتی فورسز نے مزید دو کشمیری شہید کر دیئے قابض فورسز نے نام نے حد سرچ آپریشن کی آرمیہ کشمیریوں کو نشانہ بنایا سرچ آپریشن کے دوران مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ سروس محبتل کر دی اسی پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں کشمیری رانوما زریف خان جی زریف خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بتائیے گا کہ کشمیری دیشت گردی جاری ہے اور اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کشمیر میں مسالم کا سلسلہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے بھارتی مسالم رکنے اور تھمنے کا نام نہیں لے رہے کیا کہیں گے ساتھ دہیوں سے ہر روز کشمیر کے اندر کوئی نہ کوئی کشمیری بھائی ہمارا شہید ہو رہا ہے آج بھی از اللہ شوپیاں میں دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے بھارت سرکار کی جانب سے یہ جو ہتکنڈے ہیں کہ کشمیریوں کی جو نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کشمیریوں کو حوصلہ جو ہے وہ پست کرنے کے لیے ان کے یہ جو ہتکنڈے ہیں کشمیریوں کے اوپر یہ استعمال کر رہے ہیں ہم یہاں پر یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ کشمیری کا جو عظم ہے جو ان کا تحریکی آزادی کشمیر کی جو جس کے لیے وہ جدوجید کر رہے ہیں دن با دن اس میں جو ہے وہ تقویت اس کو مل رہی ہے اس میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہو رہی کیونکہ مسلمان کا جو شہوا ہے وہ شہادت کو جا ہے وہ فخر سمجھتا ہے اور کشمیری تو جو شہادت جو اپنی جانیں دے رہے ہیں وہ اپنی قوم کے لیے اپنے ماں بینوں کے لیے وہ دے رہے ہیں اور اس چیز کے لیے وہ فخر محسوس کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کشمیری جو شہید ہو رہا ہے اور بالت اس چیز کو شاید وہ لے رہا ہے کہ شاید وہ خوف زدہ ہو کر تو کشمیری لوگ جو ہے وہ چپ بیٹھ جائیں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا کی بول ہے یہ جو خاص کہ اگر ہم اس بار ذکر کریں کہ یہ اکٹوبر کا جو مہینہ ہے ظاہر ہے یہ کشمیری کے لیے ایک بلیک منت کی طور کے پر اس کو منائے جاتا ہے کیونکہ 27 اکٹوبر کو انڈیا سرکار نے جو غیر قانونی طور کے اوپر اپنی فورسز اتار کر جو ہے کشمیر کو اوپر قبضہ کیا تھا غاصبانہ طور کے اوپر جس کا سلسلہ جو ہے وہ سات دہیوں سے جاری ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دن بر دن جو کشمیریوں کی جو حوصلہ ہے وہ اپنا بڑھ رہا ہے طریقہ زادی کشمیر کے لیے اس کے لیے اگر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جتنے بھی لیڈران ہیں انہوں نے قید و بند کی جو ہے وہ صحبتیں گذار رہے ہیں کچھ جو ہمارے جو انتائی اہم ہمارے جو لیڈران ہیں مقبضہ کشمیر میں خوریت کے جیلوں کے اندر ہیں لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کشمیری ہیں وہ پور عظم میں اپنی اس برپور جو تحریک ازادی کشمیر کے جد و جید ہے انہوں نے جاری اور ساری رکھی ہوئی ہے اور ہم یہ یہاں پر مطالبائی کر سکتے ہیں قوام عالم سے اور خاص کر کے یونیٹی نیشن سے کہ وہ جو اپنی ریزولوشن کے مطابق جو کشمیر کا و مستبل کا فیصلہ ہے جو ان کے ایک ہی ڈیمانڈ ہے رائٹ آف سر ویٹرمیشن حق خود ازادیت اس کو دیا ہے